عمیرہ اب ذرا خیالی دنیا سے باہر آئے اور وہ کریں جو کہ کر سکتے ہیں ہم ذرا خوابوں کی بات کر لیں ملکم میں اچھا میں تو واقعی اس پیرا گلائنگ میں تھا اس کو انجائے کر رہا تو کچھ کھانے پینے کی بات ہی کرتے ہیں کیونکہ اس بلٹنگ کے بعد ہم کھانا اچھے سے کھا سکتے ہیں عیدہ قربان کے تیسرے روز بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے گھروں میں لوگ رشیداروں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور ہم یہاں پر آپ سب کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں اس پر مزید دانے کی رتابہ رس سے عیدہ قربان پر خواتین کا زیادہ وقت کچن میں ہی گزرتا ہے آج میں یہاں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں ہمارے ساتھ خاتونے خانہ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج یہاں کیا خاص تیار کر رہی ہیں اور آج ان کے گھر کیا پروگرام ہے یہ تو عیدہ قربا ہے انتنے ڈشز ہوتی ہیں سب کی فرمائشیں ہوتی ہیں آج بھی ہمارے گھر میں دعوت ہے یہ میں مٹن کڑا ہی بنا رہی ہوں اس کے لیے سویڈش بن چکی ہے بریانی ہے سب کی فرمائشوں کے سب سے کباب ہیں گلاوٹ کی ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں دمگے مزہ بہت آتا ہے گیترنگ ہوتی ہے سب مل بیٹھتے ہیں بس مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے اور کام کرتے رہتے ہیں سارا دن اور مزہ بھی بہت آتا ہے ہمیں خواتین کا کہنا ہے کہ ان کا سارا دن یہاں کچن میں ہی گزرتا ہے لوگوں کی فرمائشوں پہ نتنی ڈشز تیار کرتی ہیں لیکن انہیں سب کے ساتھ مزہ بھی بہت آتا ہے جی